السلام علیکم کلاس کیا حالیں آپ لوگوں کے ٹھیک تھا کہ اچھا تھی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ ویک سیمن اور لیکچر 13 14 میں ہم کور کریں گے ٹائم ویلیو اف منی کو ہم نے لارس لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا ٹائم ویلیو اف منی جو اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس میں کمپونڈ انٹرس انٹرس ریٹ ہوتا گیا ہے یہ ساری ڈسکشن ہماری جو ہے لارس لیکچر میں نہیں تھی پریزنٹ ویلیو فیوچر ویلیو سیمپل انٹرس اور کمپونڈ انٹرس سب کچھ ہم کور کر چکے ہیں اب جہاں پہ اس جو لیسن پلان ہے ہمارا اس ویک سیمن کا تو اس میں جو ہے ہم نے کمپونڈ انٹرس کے ہی بارے میں آگے فردر کانٹینیو کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سیمپل انٹرس ریٹ ہے وہ جس ہم ایک اکاونٹنگ فارمولا سیمپل انٹرس کی کلکولیشن ہوتی گیا ہے انٹرس ریٹ ہوتا گیا باقی جو مارکٹ میں ہے کمپونڈ انٹرس ہی ہے آگے اب جتنے بھی کوسس آئیں گے جتنے بھی ٹاپک آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کمپونڈ انٹرس ہی انوال ہوگا تو ہمارے لرننگ اوبجیکٹس جو اس لیکچر کے ہیں وہ کمپونڈ انٹرس سہی ہے اچھا یہاں پہ جو کمپونڈ انٹرس ہے سمٹائم کچھ آپ کے پاس ایسی سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کا جو انٹرس ہوتا ہے وہ انوالی جو انٹرس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ مور دین ون ٹائم اپلائے ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپونڈ انٹرس ریٹ ہے کمپونڈ ہو رہا ہے اپلائے ہو رہا ہے ہماری اماؤنٹ پہ پرنسپل اماؤنٹ پہ بٹ مور دین ون یہ سنا بھی ہو کہ بینک آج کل آفر کرتا ہے ڈیلی بزنس پرڈکٹ اکاؤنٹ اس میں ڈیلی جتنا بھی بینک بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی اماؤنٹ اس نے یوز کی تو اس میں جتنا بھی ایک پروفیٹ یا ارننگ بینک کی ہوگی تو اس قسم کا انٹرس لگے گا ٹھیک ہے تو برحل یہ جو ہے کمپونڈنگ مور دین ونس آئی ہے یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہے مین اس کا اور اس میں جو ہے ہم سیمی انویلی اور دوسرے جو کمپونڈنگ پیریڈ ہے جس میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے کورٹرلی بھی ہو سکتا ہے منٹلی بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کو جو ہے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور کنٹیننس کمپونڈنگ ہو گیا اسی کے بحاف پر ایکٹیو انویلیٹا آپ کو کلکولیٹ کرنا سکھایا جائے گا اور جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا اس ویگ کا وہ امارٹیزیشن لون ہوتا کیا ہے کیسے بینک سے لون لے سکتے ہیں اور جب ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں تو بینک ہمیں کیا ایک شیڈول بنا کے دیتا ہے جس سے جو ہے ایزا بارور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بینک کو ایک انسٹالمنٹ کی صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا چپٹر نمبر تھری اور اس چپٹر نمبر تھری میں جو ہے بک کا چپٹر نمبر تھری کو آپ اپن کر سکتے ہیں وہاں سے ویو کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے اکلاس ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کمپاؤنڈ مور دین منس آئیئر کی ہم نے بات کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں سیمی انویلی اور ادر کمپاؤنڈنگ پیریٹ کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا فیوچر ویلیو یا پریزن ویلیو کمپاؤنڈ انٹرس فارمولا ہم نے دیکھا تھا یہ اب آپ کے پاس کونسا فارمولا ہے فیوچر ویلیو کا اس کو میں سب سے بڑا کر دیتا ہوں فونٹ اس کا فیز ایکور ٹو پریزن ویلیو بی نور یا پریزن ویلیو ون پلس آئی کی پار این ٹھیک ہے یہ سیمپل ہم نے فارمولا جو کہ لانسوس میں جو ہے کور کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیوچر ویلیو اگر آپ کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نورمل آپ جہاں بھی بات سنیں گے انٹرس کی انٹرس کو ہمیشہ جو ہے انوالی ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ سیمی انوالی کوارٹرلی جو ہے انٹرس کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے انٹرس ہمیشہ جس کو آپ یہ نومینل ریٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا سٹیٹر ریٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایٹ پرسنٹ جیسے دیا ہوا ہے یہ انوالی ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ ہماری جو اماؤنٹ ہے اس پہ جو انٹرس ہے وہ انوالی اپلائے ہو رہا ہے یا انوالی کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس ترم ہے جس کے اپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے انٹرس ریٹ جو انوالی ہے اس کو چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے انٹرس ریٹ سال میں دو دفعہ اچھا سال میں جب دو دفعہ اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ کا کیا کہال ہے اپٹر سکس منھ اپنی اماؤنٹ پہ اپلائے کریں گے نہیں ہم یہی جو آپ کا ایٹ پرسنٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹو پہ ٹو پہ کیوں میں نے ڈیوائیڈ کیا سیمی انوالی اپٹر سکس منھ آپ کی اماؤنٹ پہ انٹرس اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اب وہ ایٹ پرسنٹ نہیں ہوگا وہ اس کو ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے کیا مطلب فور پرسنٹ اپلائے ہوگا ٹھیک ہے ریل سنس میں وہ فور پرسنٹ اپلائے ہوگا تو اس کی اس کی وجہ سے آپ کی جو اماؤنٹ ہے جتنی بھی آئے گی وہ ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے انٹرس پیٹ اس نے ڈیفائن کیا ہوا اور جیسے اب یہ ایکزمپل ہے ایکزمپل سے اس کو ہم دیکھتے جی ایف یو ایف یو ڈیپاوزٹ ڈی 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 8% کا کیا مطلب ہے 0.08 اچھا اب اس کو آپ نے کیا کیا 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے افٹر 6 منت اب آپ کا کیا ہوگا 4% اچھا اگر آپ اس کو 2 پہ نہیں بھی ڈیوائیڈ کرتے آپ کچھ سے جو ہے اس کو جو ہے جب یہاں پہ لکھیں تو آپ اس وقت اس کو جو ہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تو میں نے پارمولے میں کر دیا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ 8 ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہے تو 8% ڈیوائیڈ بائی 2 تو آپ کے پاس 4 آ جاتا ہے 4% اس کو ہی آپ بشک یہاں پہ فارمولے میں لکھ لیں 0.04 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایک تو یہ پاہم ہو سکتے ہیں پھر ہم لکھ سکتے ہیں 100 ٹھیک ہے ہم ملٹیپلائے کریں 1.04 ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو ملٹیپلائے کر دیں تو آنسر ہمارے پاس سیم ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنا چاہے آپ کی مرضی تو آنسر دیکھ لیتے ہیں ہاں جی calculation آپ کے پاس calculator ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے 1.04 ملٹیپلائے 100 سمپل ہے یہ 104 ہی آنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 100 ہے لیکن پھر آپ کے سامنے میں نے calculation کی ٹھیک ہو گیا جی چلیں یہ آپ کے پاس آنسر ہے 104 ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے amount after 6 month interest لگے گا 4% 8% 4% لگے گا تو ہماری future value after 6 month کتنی ہو جائے 104 ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے کہ in other word at the end of the half year 4% in interest یہ ہم بات کر رہے تھے یہ نیچے اس نے مینشن بھی کر دیا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ after one year ہماری amount ہے وہ کیا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں فارمولے جو changing آپ کو نظر آ رہی ہے 100 ویسے ہیں اور باقی یہ 4% یہاں پہ آگیا یہ n کی جگہ اس نے ٹو لکھ دیا ٹھیک ہے اچھا n کی جگہ جو لکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ شو کر رہا ہے کہ سال میں two time interest آپ کا apply ہوا ہے انٹرس جو apply ہوا ہے تو ایک تو انٹرس کو divide کیا تو یہ سال میں two time interest one time apply نہیں ہوا two time ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں اور variable introduce use کروانا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے m ٹھیک ہے تو بہت نیچے میں اس کی جو ہے فارمولے میں changing کی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ two آئے گا فیلال understanding کریں اچھا two آئے گا تو ہمارے پاس answer 108.16 ٹھیک ہوگیا class 108.16 کس وجہ سے آیا ہے صرف یہ ہمارے پاس کہ more than one time apply ہوتا ہے ویسے اگر ہم بات کریں کہ annually اگر آپ کا interest ہم calculate 8% ہے تو اس سے ذرا answer کیا آتا ہے اس کو چیک کریں دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے 1.08 ہم کیا کرتے اس کو multiply کر دیتے 100 سے simple ٹھیک ہے ہمارا چاہیے 108 لیکن compound interest جو ہمارا کیا ہوا ہے سال میں two time apply ہوا ہے semi annually interest apply ہونے کی بجائے سے 0.16 جو ہے وہ زیادہ آگیا ٹھیک ہے 16% یہ یہ ہمارے پاس ڈیفرنس 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 0.16 کا ڈیفرنس آرہا ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں لیکن یہی اگر بات ہم 3 سال کی کریں 5 سال کی کریں تو اگر بات ہے وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنس زیادہ نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا چلی یہ آپ کے پاس کہہ تھا کہ 6 months میں آپ کا 4% اور دوبارہ پھر آپ انٹرسٹ جب اپلائے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارا جو ہے 16 کا جو ہے 0.16 کا جو ہے ڈیفرنس آ جاتا ہے تو جنرل یہ اب جو جو فارمولا ہے اس میں جو چینجنگ آئے گی وہ میں یہاں پہ یہ ہائٹ لائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا جو فارمولا ہے یہ نیچ اس میں جو ہے ہم دسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ فارمولے میں ہمارے کیا چینجنگ آئے گی یہیں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا گلاس چلیں